بہت سے فارمر حضرات کا یہ کوسٹن ہوتا ہے کہ جیسے ہم غاس دے رہے ہیں سادھ وندہ دے رہے ہیں باقی چیزیں دے رہے ہیں تو ڈال لگ ہی از فوڈ سپلیمنٹ یا کہہ لیں کہ ایڈیشنل انرجی روکائرمنٹ کے طور پر کیسے ہے تو ڈال لگ ہی جو بیسیکلی ہے اس میں انرجی ہے اور یہ انرجی کنٹینٹ ہے اس میں کوئی اور پروٹین کنٹینٹ وغیرہ نہیں ہے یا منرلز کنٹینٹ نہیں ہے تو یہ صرف از انرجی سورس کام کرتا ہے اگر کسی جانور کے اگر جس طرح آپ کو فیگر میں کمزور نظر آ رہا ہے یا اس کے آپ انرجی جو انگریڈینٹس ہیں وہ پورے نہیں دے رہے تو پھر اسے از انرجی سورس آپ استعمال کر سکتے ہیں کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جو دیسی گھی ہے اگر وہ دیں گے تو اس میں جو انرجی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے یا اس کی کوئی نیوٹریشنل ویلیو زیادہ ہوتی ہے تو یہ بات انسانوں کی حد تک تو ٹھیک ہے کیونکہ انسانوں کا جو میدہ ہے وہ انسان مانو گیسٹرک انیملز ہیں تو سنگل سٹومک ہوتا ہے تو یہ پوری نیوٹریشن اس میں سے نہیں لے سکتے ڈاڑ لگ ہی میں سے سمجھ لیا تو دیسی گھی میں تو ویسے ہی کافی نیوٹریشن ہوتی ہے اس میں ایکسٹر وائٹمین اے ڈی وغیرہ ہوتے ہیں تو جانوروں کے لیے تو یہ اوورال برابر ہی ہے چاہے دیسی گھی ہو چاہے جو ڈاڑ لگ ہی ہو تو اس لیے آپ اگر دینا چاہیں جانوروں کو دیسی گھی یا ڈاڑ لگ میں سے اگر کوئی ایک چوائس کرنی ہو تو ڈاڑ لگ ہی پریفرابلی بہتر ہے کیونکہ جب ڈاڑ لگ ہی جانور کو آپ کھلائیں گے تو اس نے جو ان کا ریومن ہے یا جو اوجری ہے وہاں پہ کیونکہ بہت سارے بیکٹیریا اور پروٹوزور وغیرہ موجود ہیں جو اس فیٹس کو استعمال کر کے وہ اس سے بیٹر فیٹس اور فیٹی ایسیڈز اور والیٹائل فیٹی ایسیڈز ایسی چیزیں بنائیں گے جو جانور کے لیے بہتر ہیں بنسبت ایک دیسی گھی کے تو اوورال آپ ڈاڑ لگ ہی جانور کو دے سکتے ہیں اب اگلی بات ہے اس کی ڈوزیج کی مطلب آپ کتنا ڈاڑ لگ ہی جانور کو دے سکتے ہیں ڈاڑ لگ ہی آپ میکسیمم اگر کسی جانور کو آپ نے ایک اڈلٹ ہے جس طرح آپ چار سو کیجی کی یا پان سو کیجی کی گائے ہے یا بہنس ہے اس کو آپ نے دو سو گرام پر ڈے سے زیادہ نہیں دینا اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دو سو گرام سے زیادہ دیں گے تو جانور کے اندر جو ہو جی ہے اس میں جو بیکٹیریا اور پروٹوزوہ وغیرہ جو ایک ڈائجیشن پروسس کر رہے ہیں اس میں ہیلپ کر رہے ہیں جانور نے گھاس کھایا ہویا یا ونڈا اس کو وہ پروسس کر رہے ہیں تو اس دوران جو یہ فیٹس ہیں جو یہ ڈال لگ ہی ہے یہ ان کی جو فرمنٹیشن کا پروسس ہو رہا ہے جو وہ ڈی کریڈ کر رہے ہیں پٹھے کو گھاس کو یا ونڈے کو اس کے چھوٹے مالکیولز میں کنورٹ کر رہے ہیں تو وہ ان کا سسٹم جو ان کا پروسس ہے وہ سلو ہو جاتا ہے مطلب ان کی جو ڈائجیشن ہے جو جانور کی ڈائجیشن اوورال اس پہ پھر یہ ایفیکٹ کرتا ہے ڈائجیشن ذرا سلو ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ دیں گے تو اس کا یہ ایفیکٹ ہے کہ جانور کو جو اس کا پاخانہ ہے وہ پتلا ہو جائے گا کیونکہ وہ چکنائی بہت زیادہ کرے گا اور جانور جو ہے ایکسیسیف فیٹ جب اس میں یہ جائے گی ڈاڑ لگی زیادہ جائے گا مور دن ہاف کیجی یا مور دن ون کیجی تو وہ پتلا ہو کے وہاں سے نکل جائے گا اور جانور کا ڈائجیشن متاثر ہوگا چھوٹے جانور ہیں جس طرح بھیڑ بکری ہے تو اس کو آپ زیادہ زیادہ 50 گرام دے دیں ڈیلی تو یہ بھی ان کے لیے کافی ہے جو بچڑے ہیں ایک سال کے یا دو سال کے بچڑے یا بچڑیاں ویڈیاں تو ان کو آپ ڈیلی دے سکتے ہیں المست سو گرام تک تو یہ اس سے ان کی انرجی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہوگی اور جو ان کا ریومن کا سسٹم ہے جو اوجری میں جو ڈائجیشن پروسس چل رہا ہے اس کو بھی وہ ڈسٹرپ نہیں کرے گا گبھن جانوروں کے لیے یہ ڈال لگی بہت اچھی چیز ہے جو جانور جیسے ہے سات مہینے کا گبھن جانور ہے تو اس کو آن ورز اگر آپ دیں روزانہ کی بیسز پہ سو گرام یا ایون پچاس گرام اگر ونڈا آپ اچھی قوالٹی کا دے رہے ہیں زیادہ دے رہے ہیں تو پچاس گرام اگر ڈیلی آپ ڈال لگی دیں تو اس کی جو میموری گلینڈ کی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ بھی بہت اچھی ہوگی اس کا جب وہ سو جائے گی تو اس کا دودھ بھی زیادہ ہوگا پلس جو اس کے اندر بچڑا یا بچڑی پروش پا رہا ہے اس کی بھی صحت اچھی رہے گی بکروں کو آپ روزانہ پچاس سے سو گرام ڈیلی دے دیں جو زیادہ ملائی کراتے ہیں بکریوں کے ساتھ اور جو بیل ہے بڑا بیل ہے اس کو بھی آپ دو سو گرام اٹھائی سو گرام تک ڈیلی دے سکتے ہیں تو اس سے ان کی جو مینٹیننس ہے مینٹیننس کی جو انرجی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری رہے گی پلس ساتھ جو اس کی رپروڈکٹیو ہیلتھ ہے وہ بھی اچھی رہے گی موسیقی